السلام علیکم ناظرین آج حضرت غصول آدم اکیڈیمی جو نینٹی نینٹی ایٹ میں ایک سوسائٹی ایکٹ میں ریشتریشن ہوئی تھی اور اس کے کئی جو ہے ایکیوٹیس ہے جس میں جو ہے چیریٹیگو لیب اور کئی لیکشورز اور ریہیبیلیشن سنٹر وغیرہ اس میں رن ہونا ہے یہ سال ہم نے پلان کیا ہے کہ ایک وکیشنل کورس شروع کریں گے جو جس کا ریشتریشن ہم نے جو ہے بھارتی سماج سیوک سے کیا ہے جو یہ نینٹی فیفٹی ٹو میں فرسٹ فائیئر پلان میں گورنرمنٹ آف انڈیا نے اس کو بنایا تھا اور اس کے فرس چیئرمن فرس پرائیم میریسٹر آف انڈیا نے پڑھلی جوارل نہرو جی تھے اور اس کے بعد میں گرزاری رانانڈا نے اس کی چیئرمنٹ شیف سمالی تو اس میں پورسس ہے جس میں میڈیکل وغیرہ کے بھی ہے اور کئی فیلڈ میں ہیں تو ہم نے میڈیکل کو اس میں لیا ہے تو اس میں ہم پہلے سات پورسس جو آج کے آہ زمانے کی حساب سے بہت ضروری ہے وہ حساب سے ہم نے اس کو میں کیا ہے تو جس میں ایمیلٹی ہے آج آہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر کو جو ہے میڈیکل آہ لائب کی ضرورت ہے اور ایمیلٹی ہے جیسے ایک سری ٹیکنیشنز ہے جس کے آج کمی ہے اور ہر جگہ اور آہ سب سے پہلی بات یہ بتایا چلوں کہ میڈیکل فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو موق نہیں ہے یہ اس کا پڑا ہوا اسٹڈرینٹ وہ کہیں بھی اپنی نوکری کر سکتا اور یہ جو پورس کے خاص بات ہے یہ انڈیا کے علاوہ ایبراد میں بھی اس کی ویلیو ہے اور اس کا جی ایڈی ہوتا ہے اور آپ باہر جانے کے لیے اس کے ڈپلوما اور جو ایسا ایڈیکویٹ پورس آپ کو باہر استعمال ہوتا ہے تو ہم نے سات پورسیں اس میں سیلیٹ کیے ہیں جس میں لائپ ٹیکنیشن ہے اور ایکسری ٹیکنیشن ڈیلیسٹ ٹیکنیشن اور جیسے آنکھوں کا ہے آپٹومیٹرک اور اب جیسے آج زمانہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک کان میں جو ہے اپنے جو ہے ایئر فون لگا لے ہیں تو اس سے کانوں میں خرابی رہی ہے تو ہم نے آڈومیٹری بھی اس کے اندر لی ہے کہ یہ سو پورسیں ایک ایک سال کے ہے ڈیلیسٹ ٹیکنالوجی الٹراسون ٹیکنالوجی اور اس میں جیسے اب نرسنگ یہ بات ہے تو نرسنگ میں ہم نے اس میں جنرل ہیلکیر اور جیسے ساتھ میں میٹینیٹی ایسسٹنٹ کے اوپر یہ دو سال کا ڈیپلومہ کورس بھی ہم اس کے اندر انٹرلوز کر رہے ہیں تو یہ اس کا جو ہے ایڈمیشن جو ہوں گے جون میں شروع ہوں گے اور باویس جون اس کی لاس ڈیٹ رکھے ہیں اور یہ ہیتر آباد میں الحمدللہ یہ پہلا سنٹر رہے ہیں جو بی ایس ایس کے طرف سے بھارت سیوہ سمائج سیوہ کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس میں ایس سی جو ہے دو سال کا ایک سال کا کورس ہے آفٹر ایس سی اور آفٹر ایس سی انہوں دو سال کا ڈیپلومہ کورس بھی نرسنگ کر سکتے مگر بشرت اچھا اگر اس میں اچھا رہے گا کہ اس میں کورس کے لیے ایس سی کے علاوہ ایس سی بیسی ہے ایس سی انٹرمیڈیٹ گریج بیٹس بھی اس کے اندر جائن ہو سکتے ہیں اس کا سیلیبس میں جو ہے وہ وہاں سے پورا بنا ہوا ہے سیلیبس جو ہے آپ کو اب بتائیں گے کہ اس میں ہر ایک سبجک میں بہت اچھی طریقہ سیلیبس بنایا گیا ہے ہمارا کشورت میریب اس آج ہمارا کشورت سلیبس بارت سیوک سماج شنیبس باش شرکت 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 کسین سماج کی ضرورت چلا بھی انگیس اور مجلے ہیں انگیس اور موزی نیوڈی اور موزی نیوڈی بہ struck انگیس اور ایٹرم بکزارا جو بھی اگرام خاصی کے لیے اندیوں ، جو سرلیبس بہت ایرام شرکت جو بھی انگیس بہت کسیس have your return 10 қапرل ۔ ہماری روزابر سے teníaرین آمیاد 10 ۔ چلا بنیاد 12 ۔ فرمجا ملتا بے تو ملتا با ملتا با ملتا با ملتا با ملتا با زیادر ملتا با ملتا با امید ۔ 22 ۔ موضوع اور ملتا با ملتا با حالی ایخ با سل OKر اوڈ اما ایخ بانڈیا با ملتا با ملتا با شدر 博ار素 ، علاقتами ستائم کیSE شراشت نين کییکشم دوسered انیوم기가 embarج شراشная وけ omdat یا اس کے بعد ان تحانس شراش STEM بلما ننظم پر مناب وقت اثنی lettuce for them we have two years course like after doing 10 standard you can't do directly two years course in this diploma course so only 10 only one year course can 10 standard student can do after it my name is dr. ghulam hidar mohitin nomad so ہم لوگ ابھی courses start کرنے والے جو بھارت سے وقت سمات سے affiliated ہے ابھی والے سب بولے بھائی بھی بولے and courses میں medical laboratory technician رہے گا جو بنیر کا course ہے جس میں practical classes بھی ہوں گے اور theoretical classes بھی ہوں گے practical کی طرف زیادہ توجہ دیا گیا ہے اس میں ایک سری technicians کے لیے بھی practical کی طرف زیادہ توجہ ہے اور ہم لوگ ہمارے لیپ سے اور باہر باہر سے بھی انشاءاللہ tie up کر کے پورے بچوں کو مکمل طریقے سے اچھا education دینے کی کوشش کرنے ہوا دے اور communication skills english communication skills computer skills پہ بھی focus کیا جا رہا ہے اس میں کیونکہ اگر بچوں کو abroad جا کے کرنا ہے کام تو یہ لوگ یہ degree کے اوپر یہ certificate کے اوپر abroad جا کے کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ان لوگ کو english skill is basic necessity for this so english پہ بھی بہت توجہ کیا جا رہا ہے اور ہر ایک course میں english subject ہے communication skills and computer skills اور رجوع ہونے کے لیے ہمارا نمبر ہے 988-5141-511 988-5141-511 you can contact between 8 to 2 pm or you can come down to بہادرپرہ charitable diagnostics بلکل زوپار کے باز ہو ہے اور فیزا ہوتل کے opposite بہادرپرہ چاہرہستے پہ مارے پاس courses میں اب mlt course ہے جو medical laboratory technician ہے اس میں پہلا ہے communication skills english کا اور computer fundamentals پھر clinical biochemistry clinical microbiology parasitology hematology blood grouping histopathology اور اس کے بعد 8 مہنے کے لوگ کو practical classes ہوں گے اور x-ray technician میں پھر لوگ کو english communication skills ہے x-ray کے لیے basic knowledge anatomy physiology بہت ضروری ہے تو anatomy physiology رہے گا electric physics رہے گا x-ray کے لیے پھر radial physics رہے گا کیونکہ it is more basic to radiology پھر position کیسا رہے گا radiology میں وہ سکھایا جائیں گا darkroom technology سکھایا جائیں گا پھر practical رہے گا اور audiometry میں یہ لوگ کو audiometry machines کی اس کے بارے میں سکھایا جائیں گا audiometry کیا ہے سب english communication ms office اور ان کو دو test میں practical ہوں گے جو 8 مہنے کا ایک چار چار مہنے میں divided ہوں گے پھر ophthalmometry میں جو آنکھوں کے لیے ہے اس میں communication skills رہے گا anatomy of eye physiology of eye پھر basic microbiology pharmacology کیونکہ it is very necessary very necessary eyes very precious organ of the body اور physiology رہے گا اس میں physiology of optics principles of perforations and all and optometrical instruments کیا کیا use ہوتے ہیں optometry میں surgeries کے لیے وغیرہ اور اس میں practical بھی 8 مہنے کا practical رہے گا optometry میں کیونکہ ایک سال کا course ہے پھر ultrasonography جو ultrason ہوں گا اس میں پورا basic principles of ultrason سکھایا جائیں گا ops gynecology میں ultrason میں وہ سکھایا جائیں گا visceral اور pelvic ultrasound کیسا different ہوتے وہ سکھایا جائیں گا diploma in dialysis ہے یہ بھی one year کا course ہے جو dialysis ابھی انڈیا میں سب سے عروج پہ dialysis ہے سب سے major جو چل رہا ہوں dialysis technology ہے تو اس میں biochemistry رہا ہوں گا microbiology سکھایا جائیں گا پھر ڈالے